بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو روپے اٹھاون پیسے پہ آیا ہے یعنی ترانویں پیسے انٹر بینک میں آج ڈالر میں شام کو کلوزنگ میں کمی آئی ہے ڈالر دو سو ٹھتر پہ اٹھاون پیسے اسی طرح امراتی درم پچھتر پہ چھراسی پیسے اور سودی ریال چوہتر پہ چھبیس پیسے پہ کلوزنگ ہوئی ہے انٹرنیشنل مارکیڈ میں آئیل کی پرائسنگ میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے کل ہم ان کی قیمتیں بتائیں گے انٹرنیشنل مارکیڈ میں جو چاندی کی قیمت ہے اس میں بھی کمی آئی ہے کتنی یہ جو میں نے سرکل لگایا ہے اس میں دیکھ سکتے آپ مائنس ساتھ اشاریہ تین نو ڈالر پر کلو پر کمی آئی ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیڈ میں جو پر کلو سلور چاندی کی قیمت ہے وہ سات سو ایک ڈالر آ رہی ہے پاکستان میں آج جو چاندی کا ریڈ صبح کھولا تھا پچیس سو روپے پر تولہ دو سو چودہ روپے پر گرامز دو لاکھ چودہ ہزار پے میں ایک کلو چاندی خرید و فروک تو ہو سکتی ہے سرافہ ایسوسییشن ریڈ کے مطابق انٹرنیشنل مارکیڈ میں جو گولڈ کی قیمت ہے وہ بھی اٹھارہ سو ستر ڈالر پر آنس پر ہے تقریبا ساٹھ اشاریہ ایک ڈالر پر گرامز ہے اور ساتھ سو ایک ڈالر پر تولہ آ رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈیا میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق تقریبا اٹھاون ہزار تین سو تیرہ انڈین روپیز کا ایک تولہ سونا آئے گا چھبیس سو پنتالیس درم دبائی میں ایک تولہ سونا آئے گا ستائیس سو ساٹھ ریال سعودی ریبیا میں ایک تولہ سونا آئے گا اور جو زیورات والوں کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ دو ہزار پیہ صبح کے ٹیم پہ یونین نے ریٹ نکالا ہوا تھا اور شام کے وقت ایک لاکھ اٹھانویں ہزار ایک لاکھ ستانویں ہزار پیہ پر تولہ ریٹ رکھا ہوا تھا زیورات والا اب ذرا ایک نظر دوراتے ہیں جو انٹرنیشنل کے مطابق ریٹ آ رہا ہے بغیر یونین کے پہلا ریٹ آیا صبح کے وقت مارکیٹ تھی اٹھارہ سو اسی ڈالر ریٹ انہوں نے بھیجا پیس کا دو لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو روپے میں دے رہے تھے دو لاکھ سات ہزار پہ میں ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ کی خریداری کا ریٹ رکھا ہوا تھا اسی طرح اس کے بعد جو روے کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ چھ ہزار پانچ سو روپے میں دے رہے تھے دو لاکھ پانچ سو روپے میں خریداری کا ریٹ رکھا ہوا تھا نمبر دو پہ چارٹ آ گیا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً دن تین بجے سے چار بجے کے درمیان کی بات ہے دو لاکھ چار ہزار پانچ سو روپے میں پیس ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ تین ہزار روپے میں خریداری کا ریٹ ہے اسی طرح دو لاکھ دو ہزار پانچ سو روپے میں لوکل کا ریٹ ہے اور دو لاکھ پانچ سو روپے میں خریداری کا ریٹ رکھا ہوا ہے مارگیٹ کتنی اٹھارہ سو بیاسی ڈالر اور مارگیٹ کتنی ہیں وہی اٹھارہ سو بیاسی ڈالر دو لاکھ پانچ سو روپے میں بسکٹ کا دینے کا ریٹ رکھا ہے دو لاکھ تین ہزار پانچ سو روپے خریداری کا ریٹ رکھا ہے اسی طرح جو لوکل ریٹ ہے دو لاکھ تین ہزار پانچ سو روپے دینے کا ہے اور دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے خریداری کا ریٹ ہے شام بالکل آخری ٹائم جب کلوزنگ ٹائم تھا تو مارگیٹ ہے اٹھارہ سو اکتر ڈالر یعنی مارکیٹ انٹرنیشنل بہت زیادہ نیچے آگئی اور انہوں نے ریٹ کھول دیا دو لاکھ تین ہزار رپیہ بسکٹ کا ریٹ دینے کا اور دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو رپیہ خریداری کا اسی طرح جو لوکل ہمارا جو روا ہے اس کا ریٹ رکھا دو لاکھ ایک ہزار رپیہ دینے کا ریٹ ایک لاکھ نینانوے ہزار پانچ سو رپیہ اس کی خریداری کا ریٹ یعنی جو یونین والوں نے ریٹ رکھا آخری ایک لاکھ ستانوے ہزار آٹس ایک لاکھ اٹھانوے ہزار تقریبا انٹرنیٹ والا ریٹ بھی ادھر ہی آ گیا اب دوستو معاملہ اس طرح ہے کہ جو آپس کی ریٹ بنانے والوں کی کوڈنیشن ہے اور جو سرافہ کے چاند لوگ ہیں جس طرح پہلے کراچی والے ریٹ نکالا کرتے تھے پھر پورے پکسان والوں کا ایک ہی ریٹ ہوتا تھا اب انٹرنیٹ پہ اور ریٹ نظر آ رہا ہے جبکہ یونین والے اور ریٹ نکال رہے ہیں آپس کی جو کوڈنیشن ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی اور یعنی جو حضرات جیل سونا بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی اس معاملے میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں کہ گاک انٹرنیٹ پر اور ریٹ دیکھتا ہے مارکیٹ کے اندر فیزیکلی اور ریٹ ہے بیچنے والوں کا اور ہے خریدنے والوں کا اور ہے کوئی چیز آپس میں ملاب نہیں کر رہی جس سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یقیناً جب تک مارکیٹ سٹیبل نہیں ہوگی ایک ریٹ نہیں ہوگا اور تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے ہاں یہ ہے کہ خریداروں کا رش زیادہ ہو گیا ہے بزار میں کیونکہ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے سونا گرا ہوا تھا دوبارہ اوپر چلا جائے لیکن آج جو بیک لگا گیا ہے وہ لوگوں کی اور کمر توڑ دیا ہے اب لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ ابھی سونے کا ریٹ کوئی کہا نہیں جا سکتا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ یہ ایک سطر پہ آئی جائے ٹھیک ہے دوستو دعا میں یاد رکھئے اپنے اپنے شعروں کی اپ ڈیٹ ضرور دیجئے گا اور اللہ حافظ کرتے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد